اسلام علیکم کافی تعداد میں کھل رہے ہیں تو آپ ان سے فائدہ اٹھائیے اور ان کو کنزیوم کیجئے ایز ایٹی اس سے آپ کا ایمیون سسٹم بوسٹ ہوگا اور وہ لوگ جو ویٹ کانشنس ہیں ان کو ویٹ لوس کرنے میں بھی بہت زیادہ یہ ہیلپ فل ہے فرنز میں نے ایک مگ میں بوائل وارٹر لیا ہوا تھا اس کے اندر میں نے پندرہ سے بیس منٹ تک ان پھولوں کو ڈال کے رکھا ہے اچھے سے جب ان کا ایسنس پانی کے اندر مکس اپ ہو گیا ہے تو اس کے بعد میں نے اس میں ایک چمچ شگر ایٹ کی ہے اور چار سے پانچ اس میں میں نے آئس کیوبز ایٹ کر لیا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اس میں ایک چمچ روح جا بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں اس میں ایک چمچ روح جا ایٹ کروں گی کیونکہ اس سے اس کا اروما اور اس کا جو فریکرنس ہے اس کی کافی زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ تو اس کے اندر میں ایک چمچ روح افزا ایڈ کروں گی یہ کافی ہیلپ فول ڈرنک ہے فرنگ درمیوں کے موسم میں آپ اسے ریگولرلی یوز کیجئے اس سے آپ کا جو ڈائجیسٹیف سسٹم ہے وہ ریگولیٹ رہے گا اور آپ کے انٹرسٹائن میں جو گرڈ بیکٹیریا ہیں ان کی گروت میں اضافہ ہوگا اور وہ لوگ جن کو ہارٹ برن یا گیس کی شکایت ہوتی ہے وہ پرابلم بھی ان کا سالو ہو جاتا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری اوورال ہیلتھ کو پروموٹ کرتے ہیں یہ ہمارے خون میں بیٹ کولیسٹرول کا لیول کم کر کے ہمیں بہت ساری ہارٹ ڈیزیزی سے بھی بچاتی ہے اور ہمارے بی پی کو بھی ریگولیٹ رکھتی ہے فرنڈز بیٹ ٹائم سے پہلے یعنی سونے سے پہلے اگر آپ ایک کپ اس کا پی لیں تو آپ کی سلیپ جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ اس کی ریگولر کنزیومنگ سے آپ کی جو سکن ہے وہ بہت گلوئی ریڈینٹ اور یوتفل ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ہمارے ایجنگ پروسس کو سلو کرتا ہے اس کے اندر ایسے کمپاؤنٹ پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے سکن میں جو فائن لائنز اور رنکلز اپیئر ہو جاتی ہیں ان کو بھی کم کرنے میں ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے اس کی کافی انٹی انفلیمیٹری پروپرٹیز بھی ہوتی ہیں فرنڈز آپ اس ڈرنک کو ریگولرلی بنا کر پیئیں اور گرمیوں کے موسم میں اس کو ریگولرلی یوز کریں ایز ای کولڈ ڈرنک اور سردیوں میں آپ اسے ایز ای ٹی یوز کر سکتے ہیں اس کے امیزنگ ہیلپ بینیفٹس آپ خود ایکسپیرینس کریں گے اور اسے ریگولرلی پییں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں اور روزانہ جیسمن ٹی ایک گلاس ضرور پیئیں تینک یو ایری مچ